بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست اور مزیدار وائٹ چیکن ٹکا کی ریسپی لے کر حاضر ہوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ریسپی سیکھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دے گئیے تو ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہمیں دہی چاہیے تین چمچ یہ آپ نے جتنی کوٹنگ بنانی ہے اس حساب سے ڈال دیں زیرہ باریک سبز مرچ کا پیسٹ کالی مرچ حسب ضرورت نمک حسب ضرورت کان فلور دو سے تین چمچ اور ادرک لحسن کا پیسٹ ڈال کر اس تمام پیسٹ کو اچھے سے مکس کر دیں گے اس کے بعد چکن لیگ لے لیں اور اس کو اچھے سے کٹ لگا لیں ساری سائیڈوں سے چکن کی چاروں سائیڈوں سے اچھے سے کٹ لگا لیں اب اس میں جو پیسٹ ہم نے تیار کیا ہوئے وہ لگا کر اس کی کوٹنگ اچھی طرح کٹ کے اندر تک اس کو کر لیں گے کوٹنگ کرنے کے بعد اسے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے کم از کم ایک گھنٹے کے لیے ویسے اگر اس کو اوبر نائٹ رکھیں تو یہ زیادہ بیسٹ ہے تو اس کو فریج میں رکھ دیں گے تاکہ سارا مسالہ جو ہے وہ اندر تک جذب ہو جائے پھر ایک پین میں تھوڑا سا آئل لے لیں گے اور اس کے اندر اس کو رکھ دیں گے بلکل ہلکی آج پر تقریباً دس منٹ کے لیے ایک سائٹ سے پکنے کے لیے رکھ دیں اور جب دیکھیں کلر چینج ہو گیا ہے تو اس کی سائٹ چینج کر دیں دیکھیں کتنا پیارا اور زبردستہ کلر آ گیا ہے اسی طرح اس کو باندھ کار کے بلکل ہلکی آج پر تقریباً پندرہ منٹ کے لیے دس منٹ یا پندرہ منٹ کے لیے رکھ لیں جب تک آپ کا چکن جو ہے وہ اچھے سے گال نہ جائے تو چکن ہمارا اچھے سے گال چکا ہے اور اس کا کلر بہت ہی زبردست آ گیا ہے تو اس کو ہم نکال لیں گے اور ڈش آؤٹ کر لیں گے تو اگر آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو پیارا سا اچھا سا کمٹ کرتے جائیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اسی کے ساتھ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اور اپنا دھیر سارا خیال رکھئے اور امید کرتی ہوں ریسپی بھی پسند آئی ہوگی تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ میری اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اسے چھٹنی کے ساتھ نان کے ساتھ سرب کریں اور انجوائے کریں